آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے جب وہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کے مختلف سیاستدان، مختلف بیروکریٹس، مختلف سنتکار، تاجر اور ٹھیکے دار پرانے خیالات کی ہمدرد خاتون تھے ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ اسے سفارشی رکعہ بنا کر دے دیتی تھی کہ ایک دن وہ کوٹ روم میں بیٹھے ہوئے مقدمے سن رہے تھے اچانکہ کوٹ روم میں ایک خاتون داخل ہوئی جیسی صاحب کی کرسیے کے قریب پہنچی اور سمدانی صاحب کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا دی آپ اگر چوہے کو ایک بار برفی کا ٹکڑا دے دیں تو وہ اگلی بار آپ سے پنیر یعنی چیز مانگے گا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا پاکسن میں ایک صدر گزرے ہیں جنرل عیوب خان جنرل عیوب خان نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت ان کی والدہ حیات تھی عیوب خان کا گاؤں ہزارہ میں تھا اور اس کا نام تھا ریہانہ عیوب خان کی والدہ گاؤں میں رہتی تھی عیوب خان والدہ کا بے انتہا احترام کرتے تھے انہوں نے کبھی اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی جب وہ اقتدار میں آئے تو پاکسن کے مختلف سیاستدان مختلف بیروکریٹس مختلف سنتکار تاجر اور ٹھیکے دار جلدی عیوب خان کی اس کمزوری سے واقف ہو گئے چاہش انہوں نے ماں جی سے سفارشیں کروانا شروع کر دی عیوب خان کی والدہ پرانے خیالات کی ہمدرد خاتون تھی ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ اسے سفارشی رکعہ بنا کر دے دیتی تھی اور اس شخص کا کام ہو جاتا تھا 1966 میں جسرس کے ایم اے سمدھانی اپٹ آباد میں سیشن جائج تھے اس دور میں اماندار اور میرٹ پر کام کرنے والے زیادہ تر افسر اپٹ آباد کی پوسٹنگ سے گھبراتے تھے کیوں؟ کیونکہ اپٹ آباد کے تمام افسروں کو روزانہ ماں جی کے طرف سے کوئی نہ کوئی رکعہ مل جاتا تھا اور اگر وہ افسر کام نہیں کرتا تھا تو صدر کے ایم ایس کا اسے فون آ جاتا تھا کیونکہ لوگ ایپٹ آباد کی نوکری سے ڈرتے تھے لیکن جسرس سمدھانی ایک نڈر قسم کے جیج تھے ان کی ایپٹ آباد میں پوسٹنگ ہوئی تو وہ چپ چاپ ایپٹ آباد چلے گئے جسرس صاحب کو ابھی ایپٹ آباد میں زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن وہ کوٹ روم میں بیٹھے ہوئے مقدمے سن رہے تھے اچانک کوٹ روم میں ایک خاتون داخل ہوئی جسرس صاحب کی کرسیے کے قریب پہنچی اور سمدھانی صاحب کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا دی سمدھانی صاحب نے حیرت سے خاتون سے پوچھا یہ کیا ہے خاتون نے اکڑ کر جواب دیا صدر ایوب کی والدہ کا آپ کے نام خط جسرس صاحب نے پوچھا لیکن میری تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں پھر انہوں نے مجھے کیوں خط لکھ دیا خاتون نے جواب دیا یہ سفارشی خط ہے جسرس صاحب نے سن کر ایک لمبا ہو کیا کرسی سے اٹھے آتش دان کے قریب پہنچے اور وہ خط بغیر پڑے آگ میں ڈال دیا اور خاتون کو کوٹ روم سے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا جسرس صاحب لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد جتنی مدت تک میں اپٹ آباد میں رہا مجھے ایوب خان کی فیملی کی طرف سے کبھی کو رکا نہیں ملا میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو چند لمبوں کے لیے روکوں گا آپ کی کامپنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ اچھا ہیومر رسورس کہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ اچھے ورکرز کو اپنے پاس ہولڈ کیسے کر سکتے ہیں ورکرز سے ان کی کپیسٹی کے مطابق کام لینا بھی ایک کام ہے اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے لہذا یہ تین مسئلے اچھا ورکر تلاش کرنا ورکرز سے کام لینا اور اچھے ورکرز کو ریٹین کرنا یہ آپ کی پروفیشن زندگی کے مشکل ترین کام ہوں گے آپ یہ یاد اکھیں دنیا میں 63 فیصد ورکرز اپنی تنخواہ اپنے معوضے سے کم کام کرتے ہیں چوبیس فیصد ملازمین یتنی تنخواہ لیتے ہیں بس اتنا ہی کام کرتے ہیں اور صرف تیرہ فیصد جی ہاں صرف تیرہ فیصد ملازمین اپنے معوضے سے زیادہ کام کرتے ہیں اب سوال یہ ہے ہم تیرہ فیصد چوبیس فیصد اور تریسر فیصد کو ایک دوستر تعلق کیسے کریں گے اور کام کے تیرہ فیصد ورکرز کو ریٹین کیسے کریں گے کیونکہ پوری مارکیٹ ان تیرہ فیصد لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی لوگوں کو ہائر کرنا لوگوں سے کام لینا اور اچھے ورکرز کو ریٹین کرنا ایک آرٹ ایک سائنس ہے اور ہم آپ کو یہ سائنس یہ آرٹ سکھانے کے لیے اکتیس جولائی کو ایک بار پھر فیصلہ باد آ رہے ہیں تو ہمیں جوائن کیجئے اکتیس جولائی کو فیصلہ باد میں آپ سیشن کا حصہ بننے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں یہ واقعہ کیا ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اگر سچے اور ٹھیک ہیں تو پھر ناجائز کام پر انکار کرتے آپ کو ایک لمحہ نہیں لگانا چاہیے آپ زندگی بھر کے لیے مسائل سے بچ جائیں گے پنجابی زمان کی کہاوت ہے ایک ناسو سکھ یعنی ایک بار کا انکار آپ کو پوری زندگی کے لیے سکھی بنا دیتا ہے جبکہ امریکی کہتے ہیں آپ اگر چوہے کو ایک بار برفی کا ٹکڑا دے دیں تو وہ اگلی بار آپ سے پنیر یعنی چیز مانگے گا یہ زندگی الاسٹر کی طرح ہوتی ہے آپ دوشوں کو اسے کھینچنے کا جتنا موقع دیں گے دوشے اسے اتنا ہی کھینچتے چلے جائیں گے لہذا آپ اگر دوشوں کے دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو شروع میں ہی انکار کرنا سیکھ جائیں گے لوگ آپ کو ڈرائگ نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ نے ایک بار دوشوں کے ناجائز مطالبات ماننا شروع کر دیئے تو پھر آپ کو روز کوئی نہ کوئی رکا آئے گا اور آپ کے پاس اسے ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا لہذا سی نو ٹو پریشر آپ یقین کریں دنیا کا کوئی شخص سچے اور کھرے شخص کی نا سے ٹکرانے کی جورت نہیں کر سکتا لوگ آپ کو دوبارہ ایک بار کے انکار کے بعد کبھی تنگ نہیں کریں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے گا تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روز شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چیئر کریں موسیقی